موسیقی السلام علیکم ناظبین ویلکم ٹو بلوچستان ٹاکس اور آج ہم بات کریں گے ہائر ایڈکیشن انسٹیوشن اور ان کا کردار جو ہے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد رضا چوہان صاحب جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنس ڈیپارٹمنٹ آف کائدیازم انیورسٹی کے چیئر پرسن ہے انہوں نے حال ہی میں نیشنل ورکشوف بلوچستان اٹینڈ کی ایک مہینہ وہاں گزارا اور بلوچستان کے چیلنجز اور آپورٹینیٹیز کو سمجھا بحیثیت ایکڈمیشن یقیناً ان کی نظر ہوگی کہ ہائر ایڈکیشن انسٹیوشن کا کیا کردار ہے بلوچستان کی دیبلپن پہ احمد رضا چوہان صاحب آپ کے وقت بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم احمد رضا چوہان صاحب آپ سے میں ساتھ سا سوال کرنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں ان اتاروں کی یعنی ہائر ایڈکیشن انسٹیوشن کی کیا اہمیت ہے بلوچستان کی ترقی کے لیے جی ڈاک صاحب ہائر ایڈکیشن اٹسلف ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے ملکی دیبلپنٹ میں اور الحمدللہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بلوچستان میں بہت ساری انیویسٹیز بندے دیکھی ہیں اس میں کچھ انیویسٹیز ایسی ہیں جو بلوچستان سپسیفک سبجیکس کو اڈریس کر رہی ہیں جیسے اس میں افشریز سے مطالق بہت اچھی سرچ ہو رہی ہے ہمارے ایک بیچ فیلو ڈاکٹر کمال اس میں بہت اچھا کام کر رہے تھے اس کے علاوہ وارٹر سورس کے بارے میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو وے فورڈ یہ ہے کہ جو علاقائی مسائل ہیں ان مسائل کے لیے انڈیجنس سلیوشنز جو ہے وہی یونیویسٹیز پروائیڈ کر سکتی ہیں ان کے لیے آف تر شلف ہمیں سلیوشنز کہیں سے نہیں ملیں گے تو اس لیے ان یونیویسٹیز کا جو رول ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈا ایشوز ان چیلنجز ان بلوچستان وہ بہت پوزیٹیو ہے ہمیں بہت وائبرنٹ فیکلٹی وہاں سے نظر آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو فیکلٹی میمبرز جنہوں نے انڈیویو بی ایٹ میں پارٹیسپیشن کی بہت ہی انٹیلیکچل مائنڈ کے کیلبر کے لوگ ہیں اس میں ڈاکٹر جمال تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمال ہیں پرو وائس ٹانسلرز ہیں دونوں یونیورسٹی آف لسپیلا اور یونیورسٹی آف لوجستان کی فیکلٹی سے ڈاکٹر فائرز ابھی ہمارے ساتھ تھی تو میں نے ڈاک صاحب یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں بلوجستان کے مسائل کے ساتھ اور یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پروسپیرس بلوجستان جو ہے وہی ایک پروسپیرس پاکستان کی گرنگی دیتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ڈاک صاحب کہ یہ لوگ جتنے بھی فیکلٹی میمبرز ہیں یہ بہت زیادہ انڈیپٹھ انیلیسز کر چکے ہیں بلوجستان کے مسائل کا اب معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو صرف سنا جانا باقی ہے جو کہ ایک ایڈیو بی ایٹ بہت اچھا پلیٹفارم تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جو اظہارے رائے اس کے بارے میں بہت بہت اچھے طریقے سے بہت سارے مسائل کو ایکسپلین بھی کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری ہائر ایڈیوٹیشن انسٹیوشنز ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے پلے کر رہے کانیے گیسے میں بہت پاکڑی کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے بہت طرح اور جو چیلنجز ہیں بلوجستان کو ان کے لیے میں صرف آپ کا چاہوں گا نکتہ نظر اس کے اوپر کہ جیسے آپ آؤٹ آف بلوچستان ہیں you attended and you realized I am from آؤٹ آف بلوچستان as well ہم باہیسیت ایکڈیمیشن میرا بھی ایکڈیمیا سے ایک تعلق ہے ہم باہیسیت ایکڈیمیشن کس طرح کانٹریبیوت کر سکتے ہیں to world higher education of institution in بلوچستان and for the progress of بلوچستان دیکھیں being ایکڈیمیشن تو ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں ہم نے ان کی ذہن سازی کرنے سب سے پہلے اور جو ہم نے ہمارے نیشنلسٹک ایجنڈاز ہیں جو ہمارے سٹیٹ کے ایجنڈاز ہیں یہ ہمیں ان کے سامنے رکھتے ہیں ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ سٹیٹ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ کس لی رکھی گئی تھی ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسے نبردازمہ ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے بینگ ریسرچز ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ہم نے جو ریسرچ گیپس ہیں ہماری آلڈی جو ریسرچ ہے بلوچستان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اور پاکستان کی ڈیویلپمنٹ بھی اس میں ہم نے اپنا رول پر کرنا ہے اس میں نوبل ریسرچ کی بہت بہت سارے گیپس بھی موجود ہیں رضا صاحب صوری کتا کلامی ہے جو نوبل ریسرچ کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ ریسرچ شیلف میں چلی جاتی ہے پریسٹیکل اور پریجماتک کیا ایکشن ریسرچ ہو کرتی ہے دوک صاحب یہ بہت بڑا علمی ہے ہمارے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پورے ہمارے ساؤدیشیا کے اندر یہ بہت بڑا علمی آئے ہیں ویسٹن سوسائیٹیز جو ریسرچ کنڈکٹ کرتی ہیں وہ پولیسی میکنگ کا حصہ بنا کرتی ہیں اورٹ لیسٹ ان کو پولیسی میکنگ میں ایک پروسس کے طور پر ان کو فالو ضرور کیا جاتا ہے ان کو پڑا ضرور جاتا ہے ہمارے ہاں انفرچونٹلی گابمنٹ جو ورکنگ مشینری ہے جو آپریشنل آن افتہ گاورمنٹ ہے اور جو ریسرچ آن آف دی کڈیمک فرٹرنٹی ہے اس کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ ڈسکنیکٹ ہے سنشلی اور جس کی وجہ سے جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ساری آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھرتے جا رہے ہیں اور وہ آرٹیکلز جو ہیں تو رضا صاحب یہ جو اورک شورک کے معاملات ہیں جیسے میں چکو کیے ہیں ان کی عملی اہمیت پر کیا ہے اور عملی کردار کیا ہے اور سپسپکٹو بلوچستان پر کیا ہے ڈاکس آپ سب سے پہلے تو اور ایک سے آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ آفیس آف ریسرچ انویویشن اور کمرشللائزیشن ہے ہماری قاہدی آزم انویویسٹی میں بھی بہت بہت اچھا ایک کام کرنے والا ہرپس موجود ہے انسٹوشن اس کے علاوہ بہت ساری دوسری انویویسٹیز میں بھی یہ ہے سب سے بڑا پرابلم ریسرچ انویویشن اور کمرشللائزیشن کا ہے کہ اس کو انویویسٹیز نے ابھی تک انویویسٹیز کی ٹریننگ نہیں ہے انویویشن اور کمرشللائزیشن ہم ابھی تک جو ہے وہ ڈیگریز تک ہمارا زیادہ زور ہے ہم اکیڈیمک پروگرام جو ڈیوز کرنے بچے زیادہ تک ریجویٹ کرنے اس پہ ہمارا انٹرسٹ ہے لیکن ہم نے انویویشن اور کمرشللائزیشن کی طرف کمرشللائزیشن آف ریسرچ بیٹھ بیٹھ اس پہ ہم نے بلکل زور نہیں کیا رضا بھائی یہ تو آپ عجیب نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد جیسے شہر لاہور جیسے شہر میں عورت جو ہے وہ اگر پرگمیٹک نہیں ہو سکتا اس کے سامنے مسائل ہیں تو پھر پروچستان میں مسائل کو حل کرنے والی ریسرچ یہ تو جس لائک دلی دورا ہے ڈاکسا آپ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی پوزٹیف دینا ہے ہمیں پھر بھی اس شجر سے پہ وستہ رہنا ہے جس سے ہمیں یہ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ ہم اس جانب گامزن ہوں گے مجھے یقین ہے ڈاکسا آپ کہ ہمارے بہترین سات ازا اور جو سکولرز ہیں ہماری یونیورسٹیز کے امپر یہ چینج لے کے آئیں گے پیشک آپ نے بلکل درست فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے تو عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہائر ایڈکیشن انسٹیوشن میں موجود اساتھ کا اور جو بھی think tanks موجود ہیں ہائر ایڈکیشن انسٹیوشن میں ان کو دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور ہم آوٹ آف بلوکستان sitting in different provinces are there to help them out احمد رزاج چوہان صاحب پیچھے پرسن انٹرنیشنل رشیس ڈیپارٹمنٹ ارکاید ازمین ڈیورسٹی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ موسیقی